اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد حسین ہوم گارڈنگ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور خوب اچھے اچھے کام میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے تو فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے انجیز کا پلانٹ جو کہ میں اوپر آیا اور انہوں نے دیکھا اس کے اندر کافی سارے پھل لگے ہوئے ہیں اور کچھ پھل اس میں پک چکے ہیں تو آئیں ہم آپ کو دکھائیں گے اور کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اوپر میں نہیں آرہا تھا ٹیرس گارڈن پہ کچھ مجھے ہاتھ میں موچ آگئی تھی ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا میرا تو اس ویہا سے میں اوپر چھت پر نہیں آیا ویڈیوز وغیرہ بنانے باگی ماشاءاللہ تمام پودے آپ دیکھ سکتے ہیں ہرے برے ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ مونسون کی بارشیں چل رہی ہیں فرنڈز اس میں پودوں کی گروت بہت فاسٹ ہوتی ہے اس میں آپ کٹنگز وغیرہ کافی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور میں نے ابھی در کوئی کٹنگز لگا ہی نہیں ہے جو پریویس کٹنگز لگی بھی تھی تمام وہی چل رہی ہیں اور کافی سارے پودے میرے بانسا جو ہیں ڈی شیپ وہ ہیں جیسے ہی آڈینیم دیکھ لیں فائیکس ہو گیا تو من پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ تھا کہ انجیر کا ہم آپ کو ویو کرائیں گے کہ انجیر میں پھل لگے ہوئے ہیں اچھو تو فرنڈس یہ انجیر کا پلانٹ آ چکا ہے یہاں پر ہمارے پاس اور اس میں آپ یہ پھل دیکھ سکتے ہیں ایک پوٹ کے اندر یہ گملے کے اندر اور یہ شوٹس جو ہے یہ کٹنگ یہ میں نے کٹنگ کے ذریعے لگایا تھا میں پاس ایک ہی انجیر کا پلانٹ تھا اس میں سے میں نے یہ کٹنگ لگائی تھی اور اسی سے جو ہے یہ آگے بڑھا ہے اس نے پودا بن گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجیر بلکل سوفٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ دو تو خیر پک چکے ہیں تیسرا تھوڑا سا ہارڈ ہے شاید ہاں تو فرنڈس یہ انجیر کا پلانٹ ہے ہمارا اور اس پہ کافی اچھے سے بڑھ فروٹ لگا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین طریقے سے اس کے بڑھ فروٹ لگا ہوا ہے اور اسے میں ابھی آر رسک یہ اوپر والے کو آپ کے سامنے میں نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا پکا ہوا انجیر ہے بلکل سوفٹ ہوا ہوا ہے اور یہ پھٹ رہا ہے یہاں سے کیونکہ جب انجیر یا کوئی بھی پھل پک جاتا ہے تو وہ یہاں سے سپارک پھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ دوسرا بھی ہم نکالی لیتے ہیں تو یہ دونوں انجیر کے پھل ہم نے نکال لیے ہیں فرنڈس اس پورٹ میں سے تو ایسے ہی میری ویڈیوز کو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو تاکہ میں میرا جو ہے ابھی تھوڑا سا من اکھڑ گیا تھا کلیں پودوں سے اور ابھی دوبارہ میں آج وزٹ کیا ہے میں نے اچھا لگا یہاں آکے اور کافی آکسیزن اور بہت پیاری سمیل آتی ہے مجھے ان سے پودوں سے پھولوں کی خوشبو والے پھلوں کی کیا بتاؤں میں آپ کو فرنڈس باگی ہمارے کچھ بانسائی پلانٹ ہیں جو ڈی شیپ ہوئے ہیں ان کو بھی ہم کٹنگ کریں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹیپ بے سٹیپ ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی ڈیلی روٹنگ کے اوپر اپنی ویڈیوز جو ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے فرنڈس پودوں کی کیر کے حوالے سے فرنڈس میں ان کو ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا کیونکہ ریننگ سیزن چل رہا ہے میں نے ان کو کوئی وارڈرنگ وغیرہ نہیں کی ویسے ہی ان کو بلکل نیچرل قدرتی ماحول میں میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ کافی اچھے سے گروت کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس سپڈیٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ